بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں آج پہنچ کر جہاں پر سیف پاکستان کے حوالے سے تغریب سے خیطات کرتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی ان نارو کیا اس نے ملک سے غدہ رہی ہے چور کرپٹ اناسر کے خلاف ان نارو کا مطلب انہیں رلیف دینے کا مطلب ہے کہ ملک سے غدہ رہی ہے ہم کسی بھی صورت اس طرح کا کام نہیں کریں گے ان نارو سے دنیا میں ہمارا ایمج ویک ہوتا ہے مائنس پہ چل جاتا ہے ایسا کے جمہوریت کی بات کی جائے تو کس طرح سے میں ایسا کے جمہوریت ہوا اور کن کن بارٹس کی جانب سے ہوا اب بھی اس جانب سے آوازیں ان نارو کی آئیں مگر آوازیں کسی اور درہا سے آئیں ان نارو مانگا جا رہا ہے ان نارو مانگا جا رہا ہے مگر کون مانگ رہا ہے خدا رہا حکومتی عراقین یہ تو بتا رہے حکومت کو جہاں جہاں بھی دیکھا بار ہا مرتبہ ہم نے اس مقام پر دیکھا جہاں پر حکومت موسلی یوٹن لیتی نظر آئی یوٹن لیتی نظر آئی کہیں پر یوٹن کو بڑے مصبت انداز میں پیش کیا گیا تو کہیں پر اپوزیشن کو تابر توڑ کرنے حملہ کرنے کے بھی انہیں کھولے موقعیں مل گئے صرف یوٹن کی وجہ سے بات کی جائے تبدیلی سرکار کی طرف یہاں پر آپ کو بتائیں کہ تبدیلی سرکار کی جانب سے یوٹن کہاں لیا گیا کہاں نہیں لیا گیا کبھی کہتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن ہم کرپ لوگوں کو نہیں لگائیں گے وہاں پر ایک سو دیس سے چھپیس دن لگا دیئے گئے مگر اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا جاتا ہے صاحب اگر بنا دیا ہے تو اب پھر صحیح صدیفہ کا مطالبہ کیوں ہے کیوں کر رہے ہیں اب صدیفہ کا مطالبہ دوسری جانب ہم آج آگے بڑھیں گے پروگیم میں اور آپ کو بتائیں گے کہ افغان امن عمل کے حوالے سے جہاں پر افغانستان میں جولائی سے پہلے طالبان سے مذاکرات کی کوشش ظلم خلیل ذات کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ اور دوسرے ممالک کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے امریکہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہش مند ہے اور پاکستان مزید گردار ادا بھی کرے آپ کو بتائیں کہ جہاں پر افغانستان کی جنگ میں امریکہ کے اخراجات کی بات کی جائے تو امریکہ نے دو ٹریلین ڈالر وہ خرچ کر دیئے اس جنگ میں اس میں جھانک دیئے جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے اس کے متعلق آگے جاکے بتائیں گے کہ ماہرین معاشیات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ کتنے ڈالر کتنی رقم اور اس سے کیا کچھ ہو سکتا تھا جو کہ کسی بھی ملک کی نہیں بلکہ بریافتنوں کی معاشیت بھی سٹینٹ ہو سکتی تھی اتنے ڈالر خرچ کیے گئے افغان جنگ میں ویتنام کا حال دیکھ لیں کسی طرح سے وہ ویتنام نکلا اب امریکہ بھی ان خلا کے حوالے سے دیکھ رہے اپنے پینل کا تعارف کرواتا چلوں آج ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں نور محمد قصوری صاحب پاکستان پیپلس پارٹی سے تعلق احسان بٹالوی صاحب تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہیں گے کارلرڈرائیڈ اصد صاحب اور ان کے ساتھ سینہ تجزیہ کار اکبال شاہی صاحب بٹالوی صاحب این نارو کی صدائیں تھیں بہت بڑی بڑی کہ اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ این نارو این نارو مانگ رہا ہے تو کون مانگ رہا ہے خدا رہا اس کا نام تو بتایا جائے دوسری جانب سے حکومت کی جانب سے یہ پہلے صدائیں آئیں تھیں کہ این نارو مانگا جا رہا ہے مگر این نارو نہیں اب نارو یہ تو بات ہوگی تھا آج وزیراعظم عمران خان صاحب آپ نے بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ این نارو دینا ملک سے غداری ہے جواب لنے کہا اللہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سے چور اور ڈاکو نہیں کہوں گا چور صاحب اور ڈاکو صاحب کہوں گا تو آج میں وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں کہ ان ڈاکو صاحبان کو اور چور صاحبان کو این نارو دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ خود بھی ان کے ساتھ شریک جرم ہو آپ جب ایک جرم کو چھپاتے ہو اور جرم کو چھپانے کے اوز کچھ معافضہ لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہو تو آپ جرم کے حصے دار بن گئے اسے میں پوری بردہ زور دے کے یہ کہوں گا کہ این نارو دے کے خدا رہا اس ملک کے ساتھ غداری نہ کیجئے گا آپ پہ لوگوں نے سار انہوں نے کہہ دیا نہیں دے رہے ہم انہوں نے کہہ دیا لیکن آپ نے خود ابھی مثال دی کہ ایک چھپن کمپنیاں لوٹنے والے کھربوں ڈالر لوٹنے والے کھربوں رپیر لوٹنے والے کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹری کا چیئرمند بنا دیا آخر کار پانچ مہینوں بعد تو کہیں پانچ مہینوں بعد یہ بھی نہ ہو کہ یہ ملک کے مفادمے ہیں ہمیں چور صاحبان نہیں چاہیے ہمیں ڈاکو صاحبان نہیں چاہیے ہمیں اس ملک کو کلین کرنا ہے کسی صورت بھی آپ سندھ کی مثال لے لیں ابھی کل یہ خبر چل رہی تھی کہ سولہ جیٹیز جہاں چھوٹے جہاز لگتے ہیں وہ کسی خاتے میں نہیں ہیں وہ رجسٹر نہیں ہوئے اور وہاں جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے مچی پکڑی جا رہی ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں وہ بغیر ٹیکس کے بغیر کسی بات کے آ رہی ہیں تو جہاں چوریوں کا ڈاکوں کا یہ عالم ہو اس ملک میں این ارہو دے کے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پھر لیگلائز کرتے کہ میں لوٹ لوں ایک ارہو رپیہ پچیس کروڑ دے دوں پچھتر کروڑ پیہ میرا این ارہو ہو گیا جی پھر ایک قانون بلا دیں کہ جو جتاں لوٹے گا پچیس پرسن دے دیں اور باقی پچیس پرسن لے کے اچھا سار بٹا سار اسی بات اسی بات پر لے کرے جو پھر یہ اوپوزیشن کے جانب سے خاطر پر سندھ کے جانب سے جو شور اٹھایا جا رہا ہے جو با با اللہ بلند ہو رہا ہے کیا انہی چیزوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پر ہم پریشر بنا دیں اس پر پریشر بلٹ کر دیں جواز یہ چور بچائے چور سندھ کا شاید کوئی اللہ والا بندہ بچا ہوگا جس نے کرپشن نہیں کی سندھ میں تو کرپشن کے وہ عالم ہے کہ جہاں انسانیت کام پڑھتی ہے جہاں تاریخ کام پڑھتی ہے کہ کیا اتنی کرپشن پاسیبل تھی پاکستان میں کیا پاکستان میں اتنی سکتی کہ یہ چور صاحبان اور ڈاکو صاحبان اور غدارانے بطن یہ لور سکے مور کوئی ساتھ تک نور محمد کی صورت ہے پاکستان پیپلز پارٹیز ہیں بڑے پرانے ان کے کارکن بھی ہیں یعنی کہ ان بھی رہے ہیں پیٹرولیم کی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھتے رہے ہیں قصوری صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سر جب بھی آواز آئی ہے پہلے تو بلکل سمود تھا میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ارفان منگی صاحب جب بنے تھے تو اس وقت تو پیپلز پارٹی نے بڑا ایفریشیٹ کیا تھا بہت اچھا تالیاں بجائی گئے تھے مگر آج وہی ارفان منگی صاحب اب جالی بینک اکاؤنٹس میں بنے ہیں تو وہاویلہ مجھایا جا رہا ہے بقاعدہ طور پر کہا گیا جی کچھ ایجنسیوں کے بندے ہیں ہمیں تحفظات ہیں ہمارے تحفظات دور نہ کیا جائے دوسری جانبی یہ کہا جا رہا ہے وہ اسلام آباد کی بجائے سندھوئی معاملات کو رکھا جائے وہیں پر دیکھا جائے وہیں پر تمام کچھ ڈیل کے رہے کیا کہتے ہیں قصوری صاحب ان تحفظات کو آپ نے آئین کے تناظر میں دیکھنا ہے یہ تو اب وہ ہی بتا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ صورتحال ہے آج مجھے میں صبح اخبار جب دیکھا پڑا ہے تو اس میں ایک خبر پڑھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی پر اس کسی آدمی ریال سٹیٹ کے آفیس میں وہ ایک آدمی کام کرتا تھا جب اس مالک نے اس کو تنخواہ نہ دی تو اس نے چھوڑ دیا تو وہ جب دوسری تیسری مرتبہ تقاضہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے پولیس کو بلا کے اور اس کے خلاف رپورٹ درج کرا دی کہ اس نے میری پندرہ مرگیاں چوری کی ہیں تو وہ ایک سال ہو گیا ہے وہ بندہ جیل میں بلکہ آئے کہ جیل میں ہے اس کے سیول جج نے اس کی پہلے ریجیکٹ کی پھر ہائی کورٹ میں بھی ریجیکٹ ہو گی ایک سپریم کورٹ میں بڑی مشکل سے کسی نہ کسی طریقے سے اس نے زمانت دائر کی وہ وکیل نے یا جیسے بھی ہوئی لیکن ابھی اس کو تاریخ نہیں ملی تو پاکستان میں ایک طرف تو یہ طبقہ ہے جو ایک چھوٹی چھوٹی کسی بھی کوئی غلط معمولی سے معمولی غلطی ہے جو اس میں بھی پکڑا جاتا ہے مجھے تو آج حیرت ہوتی ہے کہ ساغر صدیقی نے جب پچاس سال پہلے جب اس کی گدری کے نیچے سے تین روپے چوری ہو گئے تھے تو اس نے کہا تھا جس دیش میں لڑھ جائے فقیلوں کی کمائی اس دیش کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے تو آج تو مجھے کیا عورتیں بانج ہو گئی ہیں پنجاب میں نہ کوئی دانشور سندھ میں کیا صورتحال ہے یہ صورتحال ہی ہے سندھ کو یا پنجاب کو اب چھوڑے بات ہے اس وقت قانون کی بالا دستی کی قانون کی بالا دستی کی دیکھیں جو غلطی کرے گا کبھی یہ ابھی ہمارے مورل جو ہے اخلاقیات وہ اتنی نہیں بڑی کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جو غلطی کرتا ہے تو وہ تسلیم کرتا ہے تو یہاں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایک گھر کے لیے پہلی تو بات ہے کہ وہ عدالتیں بہت تھوڑی ہیں وہ ملتب ہے کہ اب تو ایک گھر کے لیے آپ کو ایک ایک کونسی چونسی کے لیے آپ کو ایک عدالت بنانی پڑے گی جیسے کہ اب یہ حسان صاحب نے کہا ہے کہ چپنجا کونپنی ہے کرنل صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا اتنی بڑی رقم سر خرچ کر دی گئی ہے امریکہ نے حاصل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاصل تو وہی ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں پچھلے اٹھارہ سالوں سے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عالم اس کو بیس پچیس سال کا جو منصوبہ تھا امریکہ کا تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سکسیڈ کیا انہوں نے چاہے وہ میڈلیس کی بات کریں چاہے وہ اخوانستان کی بات کریں اور اسلامی ورلڈ کو انہوں نے بالکل ختم کرنا تھا جتنے بھی اسرائیل کے مخالف ممالک تھے جن کی تھوڑے بہت سوپر پاور سوپر تو نہیں کہوں گا جو ملٹری پاور تھی سرٹلی اس کو ختم کرنا مقصود تھا تو اس کے اندر تو وہ بڑی کامیابی سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال پہلے انہوں نے سارا کام ختم کر دیا اور سرٹلی اچھا رہے تھے کہ امریکن ٹروپس کو جائے وہ پول اٹ کریں وائپ کاؤز یہی جو پرامسز تھے وہ ڈانلڈ ٹرم نے اپنی الیکشن کی کمپین کے اندر لوگوں سے کیے تھے لیکن اگر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو سیچویشن افغانستان کے اندر نظر آ رہی ہے ہمیں میرا خیال ہے بہت زیادہ اس میں اپٹیمسٹرک ہونے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے اس لیے بھی نہیں ہے اگر آپ یہ ایک ہیں سرٹلی اس سے پہلے لوگ کہتے تھے بارہ سو تیرہ سو ارب یا ون پانٹ ٹو ون پانٹ ٹری ٹریلین ڈالر خرچ کی ہیں اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ ٹو ٹریلین بھی شاید کم ہوگا جو کہ آپ جس طرح کوٹ کیا جی ایسے ہی ہے اخراجات میں خیال ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے سرٹلی ان کو اگر وہ اور جس طرح کے اخراجات جیسے ان کے آئے ہیں اگر اس کو وہ سب کے سامنے لے کر آتے ہیں تو وہ تو ایک وابیلا مچ جائے گا وہاں پر اس وقت پہ آپ دیکھیں اگر افغانستان کے اندر تو چودہ ہزار کے قریب تو امریکن ٹروپس ہیں اور کوئی تیس ہزار جو وہ نیٹو کے ٹروپس ہیں اس وقت بھی موجود ہے یہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور وہ جو پانچ بہت بڑے بیسز جو انہوں نے اپنے اسٹیبلش کی ہیں اس کے اندر وہ وہاں پر موجود ہیں سر جن میں دو میں اب بھی وہ رہنا چاہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے افغان تالبان کو اگر دیکھا جائے افغانوں کی ہسٹری کو دیکھا جائے اس میں تو بالکل کوئی دوئے رائے نہیں ہیں انہوں نے ساری زندگی اپنی خراب کر دیتے ہیں جب بچے ہوتے ہیں تب سے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جبار سے کوئی بیرونی مداخلتکار آیا ہوگا اس کے خلاف وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں خود بھی ختم ہو جاتے ہیں چھوڑتے ہیں اس کو بھی جو بھار سے آتا ہے یہ اس کی افغانوں کی تاریخ ہے اور سرٹی وہ اسی ہسٹری کو اب انہوں نے ریپیٹ کیا اگر آپ اس سے پہلے زیادہ پہلے کی ہسٹری میں جائے ہیں تو جس طرح سے بریٹشیز آئے تھے اس سارے ریجن کو تو انہوں نے قابو کر لیا لیکن افغانستان کو کسی طریقے سے وہ قابو نہ کر سکے اور بڑی ان کو ایک لحاظ سے شکاست ہوئی تھی اس کے اندر اس کے بعد سیمٹی نائن ٹوئیٹی نائن کا جو ٹائم تھا جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ریشیا کے اس طرح سے آپ کو پوری دنیا کے سامنے ٹوٹتا ہوا نظر آیا بلکل بیت نہ دیکھتے ہیں بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت نقصان دیا ہے طالبان نے امریکہ کو ٹھیک ہے صاحب اچھا یہ آپ کو مزائکہ خیز بات نہیں لیتی کہ آیا طالبان کو ختم کرنے کی تھا ٹھیک ہے جب آیا تھا اس وقت پندرہ ہزار بتایا جاتے تھے طالبان نے آج چار گناہ اضافہ ہو گیا ساٹھ ہزار کی تعداد بتائی جائے اس کی وجہ یہ آجاتی ہے کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس سرزمین کے بیٹے ہیں افغانستان کی سرزمین کے اور وہ واقعی کسی جو آوٹسائیڈر ہے اس کا وہ قدم اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کرتی یہ وہ چیز ہے جس کے لئے وہ فائٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ کی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں اگر آپ نیٹو ٹوپس کی بات کرتے ہیں امریکنز کی بات کرتے ہیں ان کے جو پفٹ گورنمنٹ ہے اشرف غنی کی بات کریں ان کے اگر آپ بات کریں وہ آرام دے زندگی کے عادی ہیں پیسہ دوسروں کا خرش خد بے کرنا کرپشن کرنا سارا کچھ کرنا تو نیچلی وہ تو دیار فیر ویدر پیپل وہ تو اس طرح کے جو رگڈ انوارمنٹ ہیں جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ طالبان آپریٹ کرتے ہیں نہ ان کو سردی کا پتا نہ ان کو گرمی کا پتا نہ ان کو چٹائی کا پتا نہ ان کو کھانے کا پتا نہ ان کو آرام دے زندگی کا پتا سردی کا پتا ہے تو وہ سردی کا پتا ہے یا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارٹر ہوگا سارا کچھ ہوگا ایک لحاظ سے ساری زندگی ایسی انہوں نے گزاری بات آفٹرال جیسا بھی ہے انسانیت کے لاتے ہم تو یہ تو کہہ سکتے ہیں آفٹرال وہ ہیں تو انسان ہی نہ تو ان کو بھی تو اس لحاظ سے زندہ رہنے کا حق ہے اور یہ تو بالکل اگر یونیٹری نیشن کا چارٹر بھی دیکھا جائے تو کہ آپ کو کسی دوسرے ملک کے اندر اس طرح مداخلت کر رہے کے کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ تو غاسبانہ قبضہ تھا جو کہ امریکہ نے آکے وہاں پر کیا اور اس کے بعد پر آکے اپنی حکومت جو پپٹ گورنمنٹ ہے اس سے پہلے حامد کرزئی تھا آٹھ سال اس نے گزارے اب آٹھون سال ایک لحاظ سے اس کا اشرف غنی کا چار سال ہو گئے ہیں یہ ابھی پھر ایلیکشن کے لئے پر تول رہا ہے اور ان کے کتنی عملداری اشرف غنی کی یا عبداللہ عبداللہ کی حال ہے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سار ان کے وہ کلیشیز بھی غیرہ بھی ہیں وہ رہن ہیں جب جیسٹارٹ میں عبداللہ عبداللہ صاحب میں اقبال صاحب کدھر میں ہوں اقبال صاحب امریکی فوج کا انخلاق کیا صحیح وقت ہے صاحب بہت شکریہ اصل میں کنل صاحب ڈیفنس اینلیسٹ ہے دونوں نے بڑا اس طرح واضح ایک ٹیک آپ دیا ہے میں سیاسی طریقے سے بات کرنا چاہوں گا وہ اس طرح کہ امریکہ کی پالیسی مستقر چلتی رہتی ہے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ڈیموکریٹس سے انہوں نے جیسا کنل صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنا وہ حدف پورا کر لیا کہ عراق اور جی تمام جو موالک سے کیا اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ زیاؤلہ کے زمانے میں اتنا بڑا یہ تو کچھ بھی نہیں بجٹ جیس طرح آپ بتا رہے ہیں ان کے اپنی جو انٹیریر پالیٹکس ہوتی ہے وہ اور اپنی جو انٹیریر پار کھر رہے ہیں hárt کھر یہ تفیر ہے اقبال صاحب یہ ایک سینن این کی ریپورٹ آگیا ہے اس سے اگر زیادہ کیا جائے ایک مہدین ماہشات یہ کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے اپنی اس م Records ے غنبت سیدی نمی کی اگراing میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک سوچ میں اس وقت کی اس وقت کی وہ اس طرح دنیا میں دو سیسر پاورٹی تھی رسیہ اور امریکہ رسیہ کو وہ سب سے پہلے فرمک رسیہ کیا کس کے ساتھ مل کے کیا ہمارے ساتھ مل کے کیا تو بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی اچھیمنٹ نہیں ہے وہ بالکل انہوں نے شکست دی روس کو اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ سلاکی میں پھر دوسرا اکانومی کا فیض آ گیا یہاں اور طریقے سے حکمرانی کرنے کا فیض آ گیا مضامت تو رہی نہیں اب آپ نے دیکھا اس کے بعد پھر بوش کا ٹرنیور آپ دیکھیں انہوں نے اپنے طور پر اسٹیبلشمنٹ نے مسلمان ممالوں کو جو تھے ان کو اپنے زیر نگیم بنا لیا اور تقریباً جو عراق خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک ملک تھا جو ترقی آفتہ بھی تھا اور فوجی لحاظ سے بھی اس کو بھی انہوں نے بالکل بکھیر کے رکھ دیا شام کو بکھیر کے رکھ دیا دوسرا لیبیا کو انہوں نے ختم کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب بھی کامیاب ہے میری نظر میں ایسا ہے وہ ایسا قطر بھی نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں قطر میں ایک ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ ایک بات آئی تھی پچھلے دنوں کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم شرائط 18 مہینے سے بعد نکل جائیں گے جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہم بھی بڑی خوشیوں کے شادنانے بجا رہے تھے ہماری اہمیت بڑھ گئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ٹرمپ کی آخری تقریر جو آپ نے پچھلے ہفتے اس نے کیا ہے اس نے بالکل ذکر تک نہیں کیا نہ پاکستان کی سرفسط کا کیا ہے نہ ضرورت کا ذکر کیا ہے وجہ یہ بڑے ممالک اس طرح کام نہیں کرتے وہ جب کسی ملک کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح کام کرتے ہیں وہ ظلم خلیل زیادہ جب آیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک تاثر قیم ہو چکا تھا کہ شاید ہم ایک اہم ہو چکے ہیں جو ملک اندرونی طور پر مضبوط نہیں ہوتے جن ملکوں میں کرپشن ہوتی ہے جن کے حکمران کرپٹ ہوتے ہیں جو ملکوں میں اقتدار اعلیٰ جو ہے اس طریقے کا عوام اس میں شامل نہیں ہوتے ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی تو وہ ان ملکوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدنا ہوتا ہے یا ان لوگوں کے خلاف پرسیڈ کرنا ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک کے جو تمام لوگ ہیں بڑے بڑے بہی ایمان انہوں نے وہاں احساسے رکھتے ہیں میں آنا تو بٹالیم صاحب جانا ہوں مگر میں کرنل صاحب جانا ہوں کیا اسی طرح سے یہ رہنا چاہتے ہیں دیکھیں اتحائی واروڈ آر بڑے کمپلیکس ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا محق لگ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ صرف اتنا دیکھیں کہ اگر ا 혼 پر امریکہ راہی شکریہ نے وہاں پر خرچ کی ہے بسکیل اسے کے بارے مندی قرآن پر اسی ریجن لیکن وہ لیکن ایران کے پروس میں رہنا چاہتے ہیں بلکہ وہ نظر رکھنا چاہتے ہیں ریشیا کے اوپر اور پھر چائنہ کے اوپر اور اس سے بھی زیادہ پاکستان کے اوپر ایک تو یہ آپ ضرور زہن میں رکھیں دوسری چیز ہی آتی ہے اگر آپ پچھلے چند دنوں کی دیویلومنٹ دیکھیں جب ان کی قطر میں چھے دن مذاکرات ہوئے تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ اگریمنٹ ہو جائے گا اور وہ سٹارٹ پیکنگ اپنے دل بلیویں افغانستان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دو دن کی جو میٹنگ ہوئی ہے رشیہ کے اندر تو رشیہ کے انواعے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی ہلپ ہو سکے گی ہم وہ کریں گے انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ کس طرح کی ہلپ اس سارے چیزوں کے اندر وہ کریں گے اس کے بعد ابھی ریسنٹ جو ڈیویلومنٹ ہے جو امریکہ سے یا ظلم اقلیدزاد نے جو میسی دیا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جولائی سے پہلے یہ سوچیں ان سارے چیزوں کو ہو سکتا ہے جولائی سے پہلے ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے اور ایلیکشن سے پہلے یعنی صدارتی انتخاب سے دوسری چیز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک تو ایمیجیڈ ویڈرال کو جس فرگیٹ آباؤٹ ایک تو وہ چیز نہیں ہے پھر دوسری امریکہ کے اپنے اپنے ایجمنک ڈیزائن کے بعد quelquigs دن کو ڈیزائی کے بارے ایسا لگتا ہے 40 دن بائی کی ایسا اللہ دن باب ہیں استعمال میں PI ویڈی راہی ہوا اور اس کو ایسا شایع افغانی کیا مجرد کی اratingальے Mean اندرونی معاملات کے اندر سرحال بھی تو دیکھنا نا پھر ایسے یہ ہے کہ افوان حکومت تالبان سے تو مضاقرہ جاتی ہے مگر اس کی حکومت اب میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جہاں ہم دوسرے انڈ پر ہمارا فاران آفیس کام کر رہا ہے ہمارا جو انٹیریئر جتنا بھی سارا انٹرنل سیکیورٹی کا سسٹم ہے جو ہمارا انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے چاہے آپ مرکز کا کہہ لیں سوبو کا کہہ لیں وہ تمام لوگ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف پاکستانی اداروں کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں اور اس طرح کا پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں میڈ بھی پنجابی میڈ بھی سندھی بلوچی اردو اور جو اس طرح کی لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں ان کو امیجیٹری پکڑے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کو بہت ڈھیل دے کے اور اس کے بعد انتظار کرتے رہے ہیں کنرل صاحب آخری آخری علمات صرف جاتے آتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنا اتنا کوئی امیجیٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے لگتا تو اسی طرح اب ہوا ہو گیا ہو گیا جن سے لڑنے آئے تھے سار انہی سے مذاکرات ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں آپ اس کو چھوڑے ہیں ان سے مذاکرات کر رہے ہیں جن کو پکڑ کے گونتنامہ بے کے اندر لے کر چلے گئے تھے اور شیم ان دوس پیپل وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سن آف سوائل ان کا رائٹ بنت ہے وہ سرزمین کے بیٹے تھے وہ بیٹھے ہیں اور وہاں پر ان کو جواب دے ہیں کیونکہ وہ بہتر ہیں فیلوسفور اور جس کو کہتے ہیں فوروڈ تھنکنگ لوگ ایسا کمپیٹر